اکثر ہم ہومیکرز کینا یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم بیٹھے رہیں اور پلک جھپکتے میں گھر کے سارے کام ہو جائیں پر یہ ایک بہت ہی نممکن سی بات ہے آفٹر آل آپ کو اپنے گھر کے لئے خود ہی ہمت کرنی پڑتی ہے اور اپنے گھر کے کاموں کو مینج کرنا پڑتا ہے تو چلیے آج کی روٹین اور آج کے ٹپس این ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سویلکم بیک ٹو می چینل مشی ڈیلی روٹین تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو گھر کے کاموں کو مینج کرنے کے لئے اکثر اوقات ہم لسٹ وغیرہ بناتے ہیں جیسے گروسری کون سی لے کے آنے ہیں یا ٹائم مینجمنٹ کے لئے تو اس طریقے کے بالپائنٹس اور ڈائریز کے ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے لیکن جب ہم ٹائم مینجمنٹ کے لسٹ بنانا چاہتے ہیں گروسری کے لسٹ بنانا چاہتے ہیں تو آن تا سپورٹ ہمیں یہ بہت جلدی نہیں ملتی چیزیں موٹی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کچھ ٹیپس ہیں کٹر ہے تو اس کو بھی ہینڈی رکھنا چاہیے تاکہ جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ فوراں سے اس کو نکال لیں اور استعمال کر سکیں اور اپنی لسٹ اس کے اوپر لکھ سکیں تو دیکھیں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹپ دوں گی جس سے آپ اس پرابلم کو بہت اچھے طریقے سے سالف کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پاس وچ کا ایک باکس خالی پڑا ہوا تھا تو اس کو میں نے پھینکا نہیں اس کو میں یوٹیلائز کر لوں گی اس پرپس کے لیے تو اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی باکس ہے نا ایمپٹی تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ جو اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں یا اسے سکوچ ٹیپ ہے یا ڈبل سائیڈی ٹیپ ہے یا کٹر ہے یا بال پوائنٹس ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے اس باکس کے اندر رکھ سکتے ہیں اگر تو آپ کی گھر کی اندرنس پہ ہی اس طریقے کا کوئی ریک ہے تو آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں ساتھ چیئر پڑی ہو تو آپ یوزلی اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں تو میں اس کو رکھتی ہوں میرے گھر کی اندرنس کے سامنے ہی ایک اور طرح کا کبرٹ ہے تو بالکل جو اس کا اوپر والا ہے پورشن جو ڈرار ہے نا وہاں پہ میں اس کو رکھتی ہوں تو جب بھی مجھے کوئی بھی لسٹ بنانی ہو چاہے گروسری کی ہے یا کسے ٹائم منیجمنٹ کی یا کوئی امپورٹن نوٹ لکھنا ہو تو میں سمپلی یہاں سے اپنی ڈائری اور بالپینٹس نکالتی ہوں اور ایزلی اس کو یوز کر لیتی ہوں اور دوبارہ یوز کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ دیتی ہوں تو اس سے نہ ایک چیز اور ایک جگہ بھی سپیسیفائی ہو جاتی ہے تو اس طریقے کو آپ بھی فالو کر سکتے ہیں ہوم میکنگ کے لیے گھر کی میجر کلیننگ تو ہمیں یاد رہتی ہے لیکن اکثر اوقات اس میجر کلیننگ میں جو چھوٹی چھوٹی روٹین کی کلیننگ ہوتی ہے ہم اس کو بھی اکثر نگلیکٹ کر دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں یا اس کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتے جیسے یہ روٹی رکھنے والے رومال ہوگے تو یہ کافی عرصہ ہو گیا تھا مجھے اسے کلین کیے ہوئے تو میں نے سوچا کہ چلیے آج میں اس کو کلین کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ میں کس طریقے سے ان کو کلین کرتی ہوں یہ الومینیم کی کڑا ہی نہ میں نے کافی دیر پہلے پر چیز کی تھی لیکن اس کے اندر نہ میں کھانا وغیرہ نہیں بناتی تو اکثر میں اس کو یوز کر لیتی ہوں روٹی والے رومال دونے کے لیے یا پھر کچن ٹاولز کو واش کرنے کے لیے تو سب سے پہلے میں اکا کرتی ہوں کہ پانی اس کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں اور جتنے بھی آپ کے روٹی والے رومال ہیں آپ اس کے اندر پانی ایٹ کر دیں بس اس کے اندر تین بیسک چیزیں میں ایٹ کرتی ہوں جو اکثر لوگ یوز بھی کرتے ہوں گے تو اس کے اندر میں بیکنگ سوڈا ایٹ کر دیتی ہوں تو تین روٹی رکھنے والے رومال ہیں میرے پاس تقریباً ایک چمچ کے قریب اس کے اندر میں نے بیکنگ سوڈا ایٹ کر دیا ہے ساتھ ہی اس کے اندر میں تھوڑا سا سرف ایٹ کرتی ہوں تو جو بھی آپ سرف یوز کرتے ہیں وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں اور ایک چمچ کے قریب بھر کے اس کے اندر میں نے وینگر کا ایٹ کر دیا ہے تو بس تھوڑی دیر اس کو چمچ ہلاک ہے میں تینوں چیزوں کو آپس میں مکس کر دوں گی اور مکس کرنے کے بعد اس کا فلیم جو ہے وہ میں اون کر دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے تو جیسے یہ تھوڑا سا گنگنا ہوگا نا تو اس کے اندر جو رومال ہے نا ان کو میں اس کے اندر ڈال دوں گی تو دیکھیں یہ تینوں چیزیں آپس میں ریاکٹ کی ہیں اور پانی بھی نا گرم ہونا سٹارٹ ہو گیا تو اس کے اندر ایک اے کر کے میں جو رومال ہے نا ان کو ایٹ کر دوں گی تو یہاں پہ میں وڈن سپون کا یوز کرتی ہوں تاکہ رومالوں کو نا اچھے طریقے سے پانی کے اندر ڈپ کر دوں تو جیسے ہی رومال پانی کے اندر ڈپ ہونا سٹارٹ ہوں گے اور جو اس کے اندر تین بیسک چیزیں ہم نے ایٹ کیا اس کی وجہ سے دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہی جو پانی کا کلر ہے وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا تو اس طریقے سے نا میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی آپ کے سامنے ریزلٹ ہے اور کیا کروں گی کہ ایک نا میں نے وڈن سپیچولا لیا ہے آپ کے پاس جو بھی گھر میں سپیچولا ہے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں تاکہ رومالوں کو آپ ان کی سائٹ کو نا اچھے طریقے سے چینج کر سکیں تو یہ جو وڈن سپیچولا ہوتے ہیں یہ کافی بینیفیشل اس کے اندر رہتے ہیں کیونکہ ظاہرہ پانی جو ہے وہ گرم ہے تو ہم ہاتھ سے تو کرنی سکتے تو یہ سپیچولا بینیفیشل رہتے ہیں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری سائٹ سے بھی اس کو میں اچھے طریقے سے ڈپ کر دوں گی اور ڈپ کرنے کے بعد تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی اچھا فلیم کو نا میں نے بند کر دیا تھا دو سے تین منٹ کے بعد ہی اور اس کے بعد آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اب میں کیا کروں گی کہ جو سنگ کے ریاں ہے وہاں پہ میں یہ سٹوپر لگا دوں گی تاکہ جو سنگ کا ڈرینیج ہے وہ بند ہو جائے اور جو رمال تھے نا اس کو میں سنگ کے اندر اس طریقے سے ڈرین کر دوں گی فیلہار یہ والا پانی ابھی میں ڈرین نہیں کروں گی کیونکہ ابھی اس کو ایک اور طریقے سے ہم کلین کریں گے تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں تو دیکھیں جیسے سنگ کے اندر میں اس کو ڈال دیتی اس کے بعد میں ایک برش کا یوز کر لیتی ہوں تو میرے پاس جو برش ہے نا یہ اتنا زیادہ ہارڈ نہیں ہے تو اس کا میں استعمال کروں گی آپ کے پاس جو بھی برش ہے نا آپ ان کا یوز کر سکتے ہیں جو آپ کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے یوز کرتے ہیں تو دیکھیں ایک اے کر کے نا میں رمال کو اس طرح سے سنگ کیریہ میں رکھوں گی اس کے بعد اس برش سے میں اچھے طریقے سے رمالوں کو ہر طرف سے سکرپ کروں گی تاکہ اگر اس کے اوپر کوئی بچی کچی میل کچیل رہ گی ہے تو وہ بھی ریموو ہو جائے اور پانی ڈرین نہ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کیونکہ ابھی مجھے سکرپنگ کرنی تھی برش سے ان رمالوں کی اس لئے میں نے پانی کو ڈرین نہیں کیا کیونکہ اس کے اندر بیکنگ سوڈا وینگر اور سرف مجود تھا اس لئے تو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے میں اس کو رگڑ کے اور پھر ہاتھوں سے بھی مل لوں گی اور پھر اس کو نچوڑ کے سائٹ پہ رکھ دوں گی تو تینوں رمالوں کو میں سیم اسی طریقے سے اور یہی میتھرٹ فالو کر کے ان کو اچھے طریقے سے کلین کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کے اندر کتی زیادہ مہل ہے تو بس اس کو اب اچھے طریقے سے ڈرین کر لیں گے کیونکہ تینوں رمالوں کو میں نے اچھے طریقے سے بریس سے سکرپ کر لیا تھا تو سمپل اب ٹیب وارٹر سے ان کو اچھے طریقے سے واش کر لیں گے تو تینوں رمالوں کو اچھے طریقے سے میں نے واش کر دیا ہے اور نچوڑ دیا ہے اگر میں آپ کو اس کی لکھ دکھاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ نیٹ اور کلین ہو گئے ہیں بلکل دیکھیں آپ گھر کے انگریڈینٹ سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور جو روٹی رکھنے والے رمال ہیں ایون جو کچن ٹاولز ہیں ان کو بھی آپ اس طریقے سے کلین کر سکتے ہیں تو ویک میں ایک دفعہ ہمیں اس کو ضرور کلین کرنا چاہئے تو یہ بہت ہی زیادہ آپ کے لئے بھی فائدہ مند ہوگا تو چلیے کچھ اور ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو آپ کی ہوم میکنگ کے لئے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ دیں گے تو یہ بات کر لیتے ہیں اس آئیس ٹری کو لے کے دیکھیں ہم آئیس ٹری کے اندر جب بھی پانی کو فیل کرتے ہیں تو ایک مسئلہ ہمیں نہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم پانی فیل کرتے ہیں اس آئیس ٹری کے اندر تو جو پانی ہے نا وہ گر گر کے باہر کی طرف آتا ہے تو اس سے نا ہمارا جو پانی ہے نا وہ بھی بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے اور آئیس ٹری جو ہے نا وہ بھی اتنی جلدی فیل نہیں ہوتی تو تھوڑی سی اگر اکل مندی سے کام لینا تو اس مسئلے کو ہم حل کر سکتے ہیں پانی بھی ضائع نہیں ہوگا اور بڑے اچھے طریقے سے آپ کی جو آئیس ٹری ہے نا وہ بھی فیل ہو جائے گی تو سمپل آپ نے کیا کرنا ہے آئیس ٹری کو فیل کرتے ہوئے آپ نے بالکل سیدھا نہیں رکھنا آپ نے تھوڑا سا اس کو سلانٹنگ پوزیشن یعنی ترچھا کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر پانی کو فیل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو الگ الگ جو کیوبز کی جو پورشن ہے اس کے اندر پانی فیل نہیں کرنا پڑے گا ایک سائٹ سے آپ اس کے اندر پانی ڈالتے جائیں گے نا تھوڑا سا اسے ٹلٹ کر کے رکھیں گے تو سارے جو کیوبز ہیں نا اس کے اندر اچھے طریقے سے پانی فیل ہو جائے گا اب بے فکری سے اسے آپ فریج میں رکھیں اس طرح سے پانی بھی زائے نہیں ہوگا اور بڑے اچھے طریقے سے آپ کی جو آئس ٹری ہے اس کے اندر پانی بھی آپ فیل کر پائیں گے تو ہوم مویکنگ کو لے کے نیکس ٹپ دیکھ لیتے ہیں جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہونے والا ہے زیادہ تر لوگ گھر کے اندر ہی لیسن اور ادرک کا پیسٹ بنا کر رکھتے ہیں لیکن میں مارکٹ سے اس طریقے کا جار لے کے آتی ہوں ادرک اور لیسن کا تو کیا کرتی ہوں کہ میں عرصے سے لے کے آ رہی ہوں مطلب مجھے تین چار سال ہو گئے ہیں یہ یوز کرتے ہوئے لیکن ان کی جب بوٹلز ختم ہوتی ہیں جب ادرک لیسن کا پیسٹ ختم ہو جاتا ہے تو میں ان بوٹلز کو بالکل بھی ڈسکارڈ نہیں کرتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ان کو واش کر کے اس طریقے سے میں ان کو کولیکٹ کرتی رہتی ہوں تو میرے کچن میں یہ کافی کونٹیٹی میں مجود ہیں لیکن میں سیمپل کے طور پر آپ کے سامنے صرف دو رکھی ہیں ان کو ہم جتنا مرضی واش کر لینا ان کے اندر سے پھر بھی ادرک لیسن کینا ایک سٹرانگ سی سمیل آتی رہتی ہے تو یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا ٹپ شیئر کروں گی آپ نے کیا کرنا ہے نیوز پیپر لے کے یا ریجسٹر کا پیپر لے کے جب اچھے طریقے سے آپ بوٹلز کو کلین کر لیں گے اس کے بعد آپ نے ایک ایک جو بال ہے نیوز پیپر کا وہ ایک ایک بوٹل کے اندر رکھ دینا ہے اور رکھنے کے بعد آپ نے اس کو اوور نائٹ رکھنا ہے مطلب کہ پوری رات آپ نے اس نیوز پیپر کو اس جار کے اندر ہی رہنے دینا ہے صبح جب آپ جار کھولیں گے اور نیوز پیپر کو نکالیں گے تو جو ادرک لیسن کی ایک سٹرانگ سی سمیل آ رہی تھی جار کے اندر سے وہ بالکل ختم ہو چکی ہوگی تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ لیڈیز کے لیے یا کچھن کوینز کے لیے یہ بہت ہی زبردست سا ٹپ ہوگا کافی دنوں سے میں جب بھی کچھن میں آتی تھی تو اس ایریا میں مجھے چھوٹے چھوٹے سے مچھر نظر آ رہے تھے تو مجھے سمجھ نہیں تھی یہ مچھر آ کہاں سے رہے ہیں کیونکہ گھر تو سارا بند ہے تو یہ مچھر کہاں سے آ رہے تھے بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پر جو میں نے منی پلانٹ رکھا ہوا ہے میں نے پانی کے اندر اس کو گروہ کرایا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے مچھر پیدا ہو رہے تھے یا اگر کچھن کے اندر ہم اس طریقے کے مٹی والے بھی اوریجنل پلانٹس رکھتے ہیں تب بھی یہ پرابلم دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ہم کچھن کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ان پلانٹس کو رکھنا بند بھی نہیں کر سکتے تو میرے پاس ایک چھوٹا سا ٹپ ہے جس کی وجہ سے ہم کچھن کے اندر یا کسی بھی ایڈیا کے اندر جہاں مچھر بہت زیادہ ہیں ان کو دور بگا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم یوز کریں گے بے لیوز یعنی تیز پتے کا تو اس کی مدد سے یہ مچھروں کا جو مسئلہ ہے وہ بہت جلدی حل ہو جائے گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے ہمیں اسے کسی کارنر پہ نہیں رکھنا یا کسی جگہ پہ نہیں رکھنا لیکن اس کو ایک اور طریقے سے یوز کریں گے آپ کہہ لیں اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں تو آپ اسے ڈریکٹ چولے کے اوپر بھی جلا سکتے ہیں تو میرے پاس یہ لائٹر تھا جس کے اندر سے فلیم نکلتا ہے تو میں ڈریکٹ اس لائٹر سے ہی اس کو جلا دوں گی اچھا اب اس کا جو سموک ہے نا وہ آپ نے ہر اس ایریا میں یہ دھواں اس کا دینا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ مچھر بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اسے جلایا ہے نا تو یہ جب جل کے بجے گا تو اس کے اندر سے دھواں نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا اور جو پاسیبل ایریاس تھے جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ مچھر جو ہیں وہ بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں وہاں پہ میں اس کا جو دھواں ہے نا وہ دینا سٹارٹ کر دوں گی تو میلی کچن میں بہت زیادہ تھے کیونکہ میں نے یہاں پہ اوریجنل پلانٹس رکھے ہیں اور شاید اس کے اندر پانی ہوتا ہے تو اس وجہ سے نا یہ آ رہے تھے یہاں پہ تو جتنا بھی پاسیبل کچن میں کور کر سکتی تھی نا وہ اس کے فلیم سے یعنی اس کا دھواں دے کے نا وہ میں نے کور کرنے کی کوشش کیا ہے تو اس کو میں فولو کروں گی دو سے تین دن اس ٹرک کو تاکہ جو مچھر ہیں نا وہ کم سے کم پیدا ہوں کافی دنوں سے نا گھر میں مجھے ایک اور پراملم دیکھنے کو مل رہی تھی تو اس کے لیے میں بنانے لگی ہوں ایک بڑا ہی زبردرستہ سلوشن تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تو سب سے پہلے تو دیکھیں اس سلوشن کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے نمک اور یہاں پہ میں یوز کر لوں گی اس طریقے کی فنل کا اور فنل کے تھروں میں یہاں پہ ڈال دوں گی اس کے اندر نمک تو تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب ہی میں نے یہاں پہ نمک لیا ہے آپ جتنی کونٹیٹی میں اس سلوشن کو بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے پانی تو صرف نمک اور پانی سے یہ ایسا سلوشن میں نے بنایا ہے اور آپ کو بھی میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس کو ضرور بنا کے ایک دفعہ ٹیسٹ کریں اب ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے میں شیک کر لوں گی اور یہ ایک بڑا زبردست سلوشن بن گیا اس کا یوز ہم کہاں کریں گے وہ دیکھیں گے دیکھیں اکثر اوقات ہمارے گھر میں ایسے کارنرز ہوتے ہیں جہاں پہ سپائیڈرز یعنی مکڑیاں بہت زیادہ اپنا جالا بنانا سٹارٹ کر دیتی ہیں تو وہاں پہ آپ نے یہ نمک والا جو پانی ہے نا سپری کرنا ہے تو جتنے پوسیبل کارنرز جو مجھے لگتے تھے کہ یہاں پہ جو مکڑیاں ہیں وہ اکثر اوقات مجھے دیکھنے کو ملتی ہیں جتنی مرضی کلیننگ کر لو لیکن یہ چیزیں کہیں نہ کہیں سے ضرور آ جاتی ہیں جیسے مچھر ہوگے مکڑیاں ہوگے کیڑے مکوڑے تو ان پوسیبل کارنرز کے اوپر نہ میں اس کو سپری کر دوں گی تو بڑے زبردستا یہ سلوشن ہے بڑا زبردست ٹرک ہے اس کو ضرور ایک دفعہ فالو کریے گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں مجھے لگتا ہے کہ ہوم میکنگ سے ریلیٹڈ جو بھی میں نے آپ کو ٹپس اور ٹرکس دیئے ہیں وہ آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے دیکھیں میں تو ان کو فالو کرتی رہتی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ان کو فالو کریں تو ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں اسی طرح کے کچھ امیزنگ ہیکس لے کے جو ہوم میکنگ میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گے تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کی تاکہ ان کو بھی یہ ٹرپس اور ٹرکس کام آئیں اور کیا پتا کچھ ان کے لیے بھی بینیفیشل ہو تو ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں till then take care bye bye